بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیدیسی ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چکن اور ایک فرائیڈ رائز کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت ہے بلکہ کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کے ہیں اور یہ سپیشل مہمانوں کے لیے ریسپی ہے جب آپ ان کو یہ سرپ کریں گے تو نہ صرف ان کا دل خوش ہوگا بلکہ وہ آپ کی بہت زیادہ تریف کریں گے اور ان کو یہ بہت زیادہ پسند آئیں گے ریسپی پسند آئے چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور جلدی سے فٹا فٹ سے ہم اپنے مزدار سے چکن اور ایک فرائیڈ رائز کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں چلیے بسم اللہ الرحمن 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 اس کے لیے سب سے پہلے میں دو انڈے لے لیتی ہوں اور اس کو توڑ کر ایک پلیٹ میں ایڈ کر لیتی ہوں اور اب بھی اس میں ایڈ کر دیتی ہوں ون ٹی سپون نمک نمک ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم ون فور ٹی سپون ڈالیں گے اس میں کالی موچ کا اچھے سے انڈوں کو پھینٹ لیتی ہیں اس کے بعد ہم ان کو فرائی کریں گے چلیں جی ایک پین میں میں دو ٹیبل سپون آئل کے ڈالوں گی اور جب آئل ہلکا سا گرام ہو جائے تب میں اس میں جو انڈے پھینٹ کے رکھے تھے ہم نے وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو پکا لیں گے پیالیوں کو اچھے سے ساف کریا کہ اس سے آپ کے کھانوں میں برکت آتی ہے اور جب انڈا ایک سائیڈ سے پک جائے تب ہم اس کی سائیڈ کو چینج کر لیتے ہیں اور دوسری سائیڈ سے بھی پکا لیتے ہیں انڈا ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں کیونکہ ہم نے اس کے بعد میں چھوٹے چھوٹے پیسیز کرنے ہیں جیسے فرائیڈ ڈائز کے اوپر ہوتے ہیں اس طرح سے آپ نے ان کو توڑ لینا ہے آپ چاہیں تو آپ چھوٹے کی حل سے بھی اس کو توڑ سکتے ہیں اور اس کو آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر لیں اب اس کو میں پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اور تھنڈا کر لیتی ہوں دوسری طرف بسم اللہ الرمان الرحم میں ایک کڑاہی میں میں لے لیتی ہوں اور اس میں میں ڈال لیتی ہوں چکن 750 گرام میں نے چکن لیا اور اس کو میں فرائی کر لیتی ہوں جب چکن کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے اور تقریباً چکن سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ تک گل جائے تب میں چکن کو نکال لیتی ہوں اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر لیتی ہوں اور اس کو تھنڈا کر لیتی ہوں یہ دیکھیں چکن کو ہم نے ساری نکال لیا اب بسم اللہ الرحم آنے رحم جس اوائل میں میں نے چکن کو فرائی کیا تو اسی اوائل میں میں ڈال دیتی ہوں گاجر گاجروں کو میں نے لمبا کاٹا ہے اور دیکھیں چھوٹے اس کی کٹنگ ہم نے کس طرح سے کیے اور میں نے ڈالا ہے سات مٹر دو سو پچاس کرام مٹر لیے اور دونوں کا اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہم پکا لیں گے ویجیٹیبلز میں جو گاجر اور مٹر ہوتی ہے یہ تھوڑا گلے میں ٹائم لیتی ہے اس لیے ہم ان دونوں کو پہلے ایڈ کر لیں گے اور جب بھی ہلکی سے پکت ہیں تب میں اس میں ایڈ کروں گے ٹو مٹر دو میڈیم سائز کے جماعتر لیا تھے اور ان کو میں نے لمبا لمبا کاٹ دیا ہے یہ بھی فرائیڈ رائز میں بہت اچھے رکھتے ہیں تو اس کو بھی آپ لازمی ایڈ کیجئے گا اب ان کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کو لوٹ و میڈیم فلیم کرم پکا لیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز لیا ہے اس کو بھی میں ایڈ کر لوں گی سلائسز میں نے بریک بریک کاٹی ہیں اور اس کو بھی مکس کر کے پکا لوں گی یہ دیکھیں سبزیاں ہماری آلماس دن ہو چکی ہیں اب اس میں باقی کی جو سبزیاں رہتی ہیں وہ ساری ایڈ کر لوں گی کیپسکم میں نے اس میں ایڈ کی ہیں دو آپ اپنی مرضی کے مطابق جو جو آپ کو ویجیٹیبل پسند ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں شملا ویجٹالنے سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب اس میں سپائچز ایڈ کرتی ہوں ٹو ٹیسپون نمک ایڈ کرتی ہوں اور میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے ٹو ٹیسپون بلیک پپر کے اس کے علاوہ اس میں کسی قسم کے بھی کوئی بھی ہلدی پاورڈر یا لان بچ پاورڈر نہیں ایڈ کریں گے سوسیز ایڈ کریں گے اس میں ون ٹیبل سپون ویڈے گر کے اور ون ٹیبل سپون سوہے سوس کے سوسیز آپ اس میں لازمی ایڈ کیجئے کہ یہ بہت اچھے ٹیسٹ دیتی ہے لاسٹ میں ہم اس میں ڈالتے ہیں کیابیچ کی بریگ بریگ میں نے کٹ کے ایڈ کر لیا اور چکن کو جو میں نے فرائے کر کے رکھا تو اس کے بھی چھوٹے چھوٹے پیس کر کے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں ویجٹیبلز کو اور چکن کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر فائنل ہم چاولوں کی لے لگا دیتے ہیں جس کو میں نے بوائل کر کے سائٹ پہ رکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہرا دنیا لگا کے اس کو میں دس منٹ کے لیے نام پر رکھ دوں گی دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو میں نے انڈا فرائی کر رکھا تھا وہ بھی اس کی اوپر گارنشنگ کے لئے لگا دوں گی یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے ایگ فرائی ٹرائیس کے لئے بہت ہی امیزنگ ریسپی ہے آپ اس کو لازمی ٹرائی کی جائے گا سردیوں میں بہت پساندہ آنے والی ریسپی ہے سب ہی کو بہت پساندہ ہوتے ہیں گھر میں اور یہ دیکھنے میں جتنے خوبصورت ہے کھانے میں انشاءاللہ اتنی زیادہ مزے کی ہوں گے یہ دیکھیں آپ کو میں سرف کر دکھا دیتی ہوں آپ مہمانوں کو یہ سرف کریں گے تو مہمان آپ کی دل سے طریف کر کے رہیں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے آپ سے آپ کو بار بار اس ریسپی کی فرمائش کریں گے یہ دیکھیں ایک ایک چاول کتنا کھلا کھلا اور بہت ہی مزدار پیسٹی ریسپی ہے ریسپی پساندہ آئی ہو چینل کے ضرور سبکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لگے گا اللہ حافظ